ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے میں اس فائزہ کے ساتھ رینل فیلئر کے مریضوں میں غزہ کی اس طرح کی رکھی جائے اس موضوع پر آئیے باتچیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں اس فائزہ جس کے بات ہو رہی تھی ان مریضوں میں جو رینل فیلئر کا شکار ہو جاتے ہیں وہ مریض جو کہ ڈائلیسس پر نہیں ہوتے اور وہ مریض جو کہ ڈائلیسس پر ہوتے ہیں ان دونوں کی غزہ کا موازنہ کیا جا رہا تھا پانی کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے ان مریضوں میں گردے کی صحت کی جب بات کی جاتی ہے ان جنرل تو اس وقت کہا یہ جاتا ہے کہ انسان کو پانی کا استعمال زیادہ رکھنا چاہیے کیا یہ بات رینل فیلئر یا گردوں کے فیل ہو جانے کے بعد بھی اپلیکی بر رہتی ہے گردوں کی بیماری اصل میں لوگوں کو عموماً جو ہے وہ گردے کی پتھری کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ پانی کا استعمال بہت زیادہ کریں فلویڈ انٹیک آپ کو آپٹیمل رکھنا ہوتا ہے لیکن تھوڑی سی لوگوں میں کنفیوجن ہوتی ہے اگر ان کو کوئی گردے کی تکلیف ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی انفیکشن ہے یا کوئی پتھری ہے تو اس کی وجہ سے وہ پانی کا انٹیک بہت زیادہ پینا شروع کر دیتے ہیں لیکن اگر تو آپ کے کسی کے گردے خراب ہو رہے ہیں یا کام کرنا نہیں پرپر کام کر رہے ہیں تو اس صورت میں زیادہ پانی پینا جو ہے وہ ایک نئی کامپلیکیشن پیدا بھی کر سکتا ہے تو اس لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کی گردے کی بیماری کی نویت کیا ہے کہ کونسی بیماری ہے اگر تو گردے کا کارکردگی متاثر ہوئی ہوئی ہے اس صورت میں آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور پوچھیں مشورہ کریں کہ آپ کو پانی کی کتنی مقدار جو ہے وہ کیونکہ وہ ویری کرتا ہے وہ بھی پیشنٹو پیشنٹ سمٹائمز فلویڈ انٹیک کو بڑھانا پڑتا ہے سمٹائمز جو ہے رسٹرکٹ کرنا پڑتا ہے لیکن عموما جو ہے وہ اگر جن لوگوں کا جو یورین آؤٹپوٹ ہے وہ بلکل بہت کم ہے اور نل ہے دیورنگ ڈالیسز اگر ہے تو ان میں عموما پھر وہ رسٹرکشن ہوتی ہے فلویڈ کی کہ ان کو پھر ایک لیمیٹڈ اماؤنٹ میں جو ہے نا فلویڈ کو انٹیک کرنا ہوتا ہے اچھا وہ مریض جو کہ ڈالیسز پر ہوتے ہیں ان کے اندر تو فلویڈ رسٹرکشنز بہت زیادہ سٹرکٹلی آپزرف کی جاتی ہیں بلکہ ان کو مقدار بتا دی جاتی ہے کہ آپ نے اتنا استعمال کرنا ہے تو اس حوالے سے میں پوچھا چاہوں گا کہ پانی جب ہم فلویڈ کی بات کرتے ہیں تو پانی سب سے بہترین ایکزیمپل ہے چیز بھی جو سب سے پہلے ذہن میں آتی ہے یہ آتی ہے کہ اگر ڈاکٹر نے اتنا پانی کھائے تو پانی کی فارم میں ہی بات کی گئی ہوگی لیکن دیکھا جائے تو غزہ کے اندر بہت ساری ایسی اور چیزیں ہیں جن کے اندر پانی شامل ہوتا ہے جس کو شاید ہم لوگ کاؤنٹ نہیں کرتے جی جس طرح چائے ہیں یا ڈیفرنٹ ڈرنگز کا استعمال ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے پھل ہوتے ہیں جیسے سٹرس فروٹس ہیں رس والے پھل ہیں یا پھر جیسے وارٹر میلن ہے تربوز یا خربوزہ ہے اس کے اندر بھی پانی ہوتا ہے اسی طرح جو ہم کھانے جو ہم کھاتے ہیں اس کے اندر اگر کوئی جو تھین گریوی والے کھانے ہیں پتلے شوربے کے جو کھانے ہوتے ہیں پتلی دال ہے تو وہ بھی ہمارا فلویڈ انٹیک میں کاؤنٹ کرے گا اسی طرح سوپس ہیں یہ ساری چیزیں ہماری فلویڈ میں آتی ہیں تو جب ہم فلویڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب سارے فلویڈ جس سے آپ کو جس بھی غزہ سے وہ حاصل ہو رہا اس کو ٹوٹل کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے یعنی ان سب کو کاؤنٹ کرنے کی ضرورت ہے ان سب کو کاؤنٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے آپ کے پورے چوبیس گھنڈے کی جو آپ کا مقدار ہے جو آپ کو لینی ہے اگر وہ ایک لیٹر ہے تو وہ ایک لیٹر میں سارے کے سارے فلویڈ سکاؤنٹ کریں گے اسی طرح فلویڈ انٹیک ایک جس طرح سوڈیم اور فلویڈ کا ایک بہت وہ ہے اگر نمک کا انٹیک زیادہ ہوتا ہے تو اس صورت میں جو ہے پیشنٹ کو زیادہ پیاس محسوس ہوتی ہے اور اسی لیے جو ایسی غزائیں ہیں جو بہت زیادہ نمکین غزائیں ہیں یا جو بہت زیادہ اگر ایسے گوشت کا استعمال ہے ریڈ میٹ کا بہت زیادہ استعمال ہے یا جو نمکین یا مرغن غزائیں ہیں وہ ان کو کھانے کے بعد انسان کو زیادہ تھرسٹ فیل ہوتی ہے جی تو اس صورت میں بھی ہم نمک کو کنٹرول کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے ساتھ ساتھ اس کے ذریعے پانی کو بھی کنٹرول کیا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ پانی کو بھی کنٹرول کیا جا سکے اچھا اسی طرح سے میں نے ان مریضوں میں یہ دیکھا ہے خاص کر بلکہ ہر طرح کے مریض میں ہی یہ دیکھا ہے کہ جس چیز سے منع کیا جاتا ہے اس چیز کی طلب بڑھ جاتی ہے جیسے اگر ایک ڈائیبیٹک کو آپ کہیں کہ میٹھا نہیں کھانا تو وہ میرے خیال سے اتنا ہی چاہتا ہے کہ وہ میٹھا کھائے جبکہ شاید اگر پابندی نہ ہوتی تو وہ اتنا نہ کھاتا تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کیونکہ ڈائیلیسس کے دوران فلویڈ باخیدہ میجرڈ ہوتا ہے کہ آپ اتنا لیں تو اس حوالے سے میں نے مریضوں میں اکثر یہ دیکھا ہے کہ پیاس بڑھ جاتی ہے بلکہ اور وہ بار بار پینا چاہتے ہیں پانی یا جو کسی بھی فارم میں فلویڈ کنزیوم کرنا چاہتے ہیں تو ایسے میں کیا طریقہ کار اپنایا جا سکتا ہے کہ وہ پانی کی جو طلب ہے اس کو بھی سیٹسفائی کر لیں اور پانی زیادہ بھی نہ پییں سب سے پہلا امپورٹن چیز تو سالٹ انٹیک ہے نمک کا استعمال کم سے کم کرنا ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ایسے لکوڈز ہیں جو بلکہ پلین لکوڈز ہیں جس سے آپ کو اتنی کیلوریز بھی نہیں مل رہی ہیں ان کو تھوڑا آوائیڈ کریں اور کم مقدار میں زیادہ طاقت والی چیزوں کا استعمال کریں جیسے مثلا اگر آپ چائے بہت زیادہ پیتے ہیں تو چائے کا استعمال کو آپ ایک کپ کے بجائے آدھا کپ یا ون فورت آدھا کپ پہ آجائیں اسی طرح اگر سوپس ہیں تو اس کی کونٹیٹی کو کم کیا جا سکتا ہے جو کھانے پکاتے ہیں ان کو تھوڑا خوشک قسم کے کھانے زیادہ آپ پریفر کریں اس کے علاوہ جو تھرسٹ کوینچنگ بہت ساری ٹپس ہوتی ہیں کہ لیمن کا استعمال جو ہوتا ہے لیمن کو زبان پر رب کرنے سے اس سے بھی پیاس میں کمی واقع ہوتی ہے اس طرح ہم یہ بھی سجیسٹ کرتے ہیں جس طرح آئیس بارز ہوتی ہیں آئیس لولیز ہوتی ہیں تو آپ لیمن کی یا کوئی ایسی فلیورڈ آئیس کیوبز بنا لیں اور وہ آئیس کیوبز کا استعمال کر لیں اب آپ ایک پورا گلاس پانی کے پینے کے بجے ایک آئیس کیوبز سے اپنی پیاس کو کسی حد تک بجا سکتے ہیں اس میں پھر یہ بھی ویری کرتا ہے کہ جو ڈائیبیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں پھر لیمیٹیشن ہوتی ہیں کہ وہ میٹھے کا استعمال نہیں کر سکتے یا بہت زیادہ اس طرح کی چیزوں کا تو پھر ان کے لئے تھوڑا سی اور ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں سجیسٹ کرتے ہیں ان کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی پیور جوس پیور جوسز تو نوملی آوائیٹ کرنے کو کہا جاتا ہے ڈائیبیٹک کیونکہ اس کا پوٹیشیم کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے تو فریش جوسز کا استعمال کیونکہ عمومن یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کوئی بیماری آتی ہے جب بھی بیماری ہو اس کے ساتھ اگر گردے بھی افیکٹڈ ہیں تو لوگ زیادہ تر جوسز کا استعمال شروع کر دیتے ہیں یخنی پلانا شروع کر دیتے ہیں اور یہ ساری کے ساری جو چیزیں ہیں وہ ایک تو اگر پیشنٹ کے گردے خراب ہیں تو فلویڈ اوورلوڈ ہو جائے گا اور پھر وہ اس کے ساتھ اس کا پوٹیشیم لیول زور زیادہ بھر سکتے ہیں تو اس سلسلے میں اسی لیے بہت ضروری ہے کہ جو بھی پیشنٹس ہیں اور پھر لوگ پیشنٹس ایک دوسرے سے سن کے چیزیں بہت اڈاپٹ کرتے ہیں جس طرح اگر ڈائیلیسز ہال میں ہی بہت سارے پیشنٹس کا ڈائیلیسز ہو رہا ہے تو اگر ایک پیشنٹ کو کوئی سجیشن دی گئی ہے تو وہ دوسرا اس کے پر خود بخود عمل کرنا خود بخود کہ اس کو یہ کہا تھا تو آپ یہ کھائیں یا سم ٹائمز لوگوں کو ہوتا ہے کہ جی یہ چیز کھائیں کوئی چیز کومن ہوتی ہے پاپولر ہوتی ہے کہ یہ چیز کھانے سے یہ گردوں پر اثر پڑتا ہے تو اس طرح کی پریکٹسز میں نہیں جانے چاہیے بیٹر کہ آپ کسی اپنے ایکسپرٹ سے رجوع کریں اور اپنا پروپر انفرمیشن حاصل کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس چیز کو لانگ ٹرم اس کو فالو کریں کیونکہ کوئی بھی ایک چھوٹی سی غلط ہدایت جو ہے وہ پیشنٹ کے لیے ایک رسک کا سبب بن سکتی ہے کیونکہ دیفنیٹلی آپ کی جو غزہ ہے وہ اور آپ کا ٹریٹمنٹ یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں میڈیکیشنز ہیں ایڈیکویٹ ڈائلیسز ہیں اور پھر آپ کا یہ ڈائیٹری انٹیک ہے یہ تینوں چیزیں جب اپروپریٹ ہوں گی اور تو اس کے تب ہی آپ کا جو ہے بہتر سے بہتر طریقے سے علاج پراپر طریقے سے ہو پائے گا میس فائزہ پوٹیشیم کا خاصہ تذکر آیا ہے ابھی تک باتوں میں تو پوٹیشیم کی وجوہات کی بنا پر بڑھ سکتا ہے پوٹیشیم کا بڑھنا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے پوٹیشیم لیولز جو ہیں ان کا بہت زیادہ بڑھنا آپ کے دل پر اثر کرتا ہے اور اس کا بہت زیادہ کم ہونا وہ بھی کوئی اچھی علامت نہیں ہے تو اس کو ایک نورمل لیولز کو منٹین رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے پوٹیشیم بڑھنے کی بہت ساری وجوہات ہیں جس کے اندر غزہ میں پوٹیشیم والی غزہوں کا زیادہ شامل ہونا اس کے علاوہ کچھ ایسی میڈیکیشنز ہیں ہائپر ٹینشن کی جس کی وجہ سے پوٹیشیم بھر سکتا ہے اس کے علاوہ اگر کانسٹیپیشن کانسٹنٹ ہے اس کی وجہ سے پوٹیشیم ریز ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر مسل بریک ڈاؤن بہت زیادہ ہو رہا ہے پیشنٹ کیٹیبولک سٹیٹ میں ہے تو اس صورت میں بھی جو ہے زیادہ مسل کیٹیبولزم کی صورت میں بھی پوٹیشیم لیولز بھر سکتے ہیں یعنی اندر کی ٹوٹ پھوٹ کی بنا پر بھی بھر سکتے ہیں بلکل اس کی وجہ سے بھی بھر سکتے ہیں تو یا وزن میں کمی ہو رہی ہے اور مسل بریک ڈاؤن ہو رہا ہے تو بھر سکتے ہیں تو سب سے یہ انویسٹیگیٹ کرنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ پوٹیشیم بھڑنے کی وجہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ڈائیٹری رسٹکشنز بھی ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ ہیں تو بہت ساری ایسی غزائیں ہیں جو کہ جن میں پوٹیشیم ویسے تو پوٹیشیم ہر غزا میں پایا جاتا ہے کوئی ایسی غزا نہیں ہے جو کہ پوٹیشیم فری ہو لیکن جن کچھ غزاؤں میں زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے جس طرح کچھ پھل ہیں کچھ سبزیاں ہیں مختلف دالےوں کا استعمال ہے اسی طرح دودھ والی چیز ہر چیز میں پوٹیشیم ہے لیکن کچھ ایسے مخصوص قسم کے پھل اور سبزیاں ہیں جن کو پھر ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ ان کی کونٹیٹی تو کم سے کم استعمال کی جائے اور ان کی فریکوینسی بھی کم ہو یعنی وہ روز مرہ کے دنوں میں استعمال نہ کیے جائیں جس سے رس والے پھلوں کا استعمال ہے ہرے پتے والی سبزیاں ہیں املی کا استعمال ہے ناریل کا پانی ہے پھلوں میں کیلہ نار پپیتہ خربوزہ آم چیریز فالسے تو یہ سارے کے سارے جو ہیں تو اس کے اندر پھر دیفنیٹلی ان ساری چیزوں کو مکمل طور پر اوائیڈ بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ پھر بہت سارے وٹیمنز کی اور منڈرلز کی کمی واقع ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو اس صورت میں ہم لیمٹیڈ کر دیتے ہیں پورشن سائزز کو کہ اگر پیشنٹ کا پٹاشیم لیول زیادہ ہیں تو وہ ان فروٹس کو لیمٹیڈ اماؤنٹ میں لیں اور اس کے آلٹرنیٹیوز میں جو لو پٹاشیم والے فروٹس ہیں ان کا استعمال زیادہ رکھیں جس طرح سیب ہے آڑو ہے ناشپاتی ہے امرود ہے یہ بلکل سیف فروٹس ہیں جن کا ایک سے دو بار دن میں استعمال کیا جا سکتا ہے اسی طرح کچھ سبزیاں ایسی ہیں جس میں پٹاشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو ان کو یہ ایڈوائز دی جاتی ہے جن کا پٹاشیم کانسٹنٹ زیادہ رہتا ہے کہ ان کو سبزیوں کو ابال کے پانی میں ان کا تھوڑا پانی زیادہ کر کے اور تاکہ وہ پٹاشیم لیچ آؤٹ ہو جاتا ہے ایکسیسیف جو پٹاشیم ہے تو پکیوی سبزیوں کا استعمال کریں کچھی سبزیوں کا پھر وہ زیادہ نہ استعمال کریں اسی طرح پھلوں میں جیسے ٹن فروٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے ٹن فروٹ کا چونکہ پٹاشیم لیول کافی کام ہوتا ہے اس طرح کے کچھ طریقے ہیں یا جس طرح دالوں کو جو ہے سوک کر کے ان کا پانی کو ڈرین آؤٹ کر کے دوبارہ کک کریں پلین وارٹر میں اس کے بعد پھر ان کا استعمال کریں تو ان کچھ طریقوں سے آپ فوڈ کا جو پٹاشیم لیول ہے اس کو کم کر سکتے ہیں ناظرین وقت کو ایک چھوٹی سی گورنشور بریک اپ ریک سے واپس آ کر رینال فیلئر اور ڈائیٹ کے مطالق مزید بات کی جائے گی سٹے ویڈا اس